دیت کہتا ہوں پاکستان کے وکلان نکلے بار چھے تاریخ کو سارے پاکستان میں ان کا تاریخی استقبال کیا جائے گا اس کے بعد میں ریاض بیرزادہ صاحب کو کہتا ہوں بہت اچھا کیا چوروں کو بے نکاب کیا انشاءاللہ اور بھی لوگ بے نکاب ہوں گے اور بھی لوگ بے نکاب ہوں گے اور اب جس ملک میں دو جج جج بھی وہ اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے میرے بارے میں بہت شیخ رشید اس وقت تاریخ انصاف کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم یعنواز شریف اپنی اخلاقی حیثیت وزیراعظم رینی کی کھو چکے ہیں اور کرپشن کے الزام میں پھسے ہوئے ہیں آج طریقہ انصاف کا پاور شو اور اسلام آباد پیپریڈ ڈراؤن میں جلسہ کیا جا رہا ہے کپتان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں کوئی منی ٹریل نہیں ہے پانچ کے پانچ ججوں نے کہا جو ادائیگی ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جس میں ملے گئی ہیں پانچ سے پانچ ججوں نے کہا کہ جنابے والا یہ پیسہ کہاں گیا پانچ کے پانچ ججوں نے کہا کہ اس عمر میں بندے دو تھے فلیٹ چار تھے یہ فیصلے میں چار کا ذکر نہیں ہے یہ میں اپنا فیصلہ بتا رہا ہوں لیکن جو فیصلے میں ذکر ہے دو ججوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے لوگوں تین ججوں نے کہا کہ ان کو ساٹھ دن کا موقع دیا جائے عمران خان کی بڑی پارٹی ہے عوام کا جوش ہے جذبہ ہے اس کے ساتھ ولولہ ہے تن تنہ ہے دب دبہ ہے ہم ہم ہے لیکن میں نے آج عمران خان سے سٹیج پر درخواست کی ہے کہ جناب یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہاں گیا نندی پور کا بجلی کہاں گیا قائد اعظم سولر فلانٹ کہاں گیا دریائے نیلم کہاں گیا داسو اور باسو لوگوں میں ایمانداری سے یہ محسوس کرتا ہوں ایمانداری سے یہ محسوس کرتا ہوں میں نے عیوب خان کے خلاب بھی چھے نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو تحریک چلائی بطور پریزیڈنٹ پولی ٹیکنک میں نے بھٹو کے خلاب بھی تحریک چلائی عمران خان اتنا بڑا عوام کا سمندر ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا تھا جتنا بڑا سمندر آراب کے ساتھ اور یہ لوگ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں خان صاحب دودھ ان کو خالص نہیں ملتا پانی ان کو خالص نہیں ملتا گھی ان کو خالص نہیں ملتی ملتا یا ملتی یہ نہیں مجھے پتا گھی ان کو نہیں ملتا بجلی ان کو نہیں ملتی نوکری ان کو نہیں ملتی اور جب پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف ساٹھ دن کا انتظار ہے اور اگر خان صاحب آج اس ملک کا وزیر خارجہ ہو تو شیخ رشید جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ عوام کا جمع غفیل ہے اور یہ حکومت وقت کو بتانے کیلئے کافی ہے کہ یہ عوام کرپشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں امران خان بھی اس وقت جلسے گاہ میں موجود ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ بھی اظہارے خیال کریں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر عمل درامت کرتے ہوئے وزیراعظم کو اپنی نشست چھوڑ دینی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں پر مبنی ہے اور وہ انصاف لینے کے لئے ہی عدالت گئے مجھے احساس ہے آج میں لمبی تقریر کرنا چاہتا تھا لیکن مقرر کافی ہیں اور جب میں نے یہ نعرہ لگایا تھا تو خان صاحب کو بتا ہے بہت ساری باتیں تھی میں آج نعرہ لگاتا ہوں تین نعرے اور لوگوں اس طرف آواز آ رہی ہے آن چور دی کچھ رہے ہیں آ رہی ہے پہلے میں ذرا اب جنہیر ترین صاحب زبردست مجموع ہو گیا ہے اب میرا دل باغ باغ ہے میں خوش ہوں اور میں پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان میں زندگی کے اس موڑ پر اس نظام سے علمِ بغامت بلند کرنا چاہتا ہوں میں مرنا چاہتا ہوں یار دینا چاہتا ہوں میں زندگی کے آخری پانچ عوروں کے میچ میں غریب کی زندگی تباہ و برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا اللہ 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 اللہ